دوسرے نے کہا کہ مچھلی کا شکار شوقیہ بعض لوگ کرتے ہیں لیکن کھانے کی ہی نیت ہوتی ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں صحیح یہ ہے کہ شوقیہ شکار علماء نے منع کیا ہے آپ جا کے شکار کرتے ہیں کہ مچھلی کو مارتے ہیں ہو سکتا ہے وہ مچھلی ماں ہوں اس کے بہت سارے بچے ہوں اور یہ جا کے ان کو غزہ پکڑ پکڑ کے مچھلیوں کے اگر آپ نے ڈاکومنٹری دیکھی ہو تو بعض مچھلی اپنے بچوں کو پالتی ہیں بڑھاتی ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں کیڑے مکڑے کھا کے خود بڑھتی ہیں بہرحال اچھا بعض مچھلیوں کے جوڑے ہوتے ہیں میڈ اینڈ فی میل وہ ساست رہتے ہیں آپ نے ایک خامہ کا شوقیہ پکڑی تو ان کا رشتہ ٹوٹا اگرچہ وہ ریکوور جلدی ہو جاتا ہے ہمیں اکثر یہ دیکھتے ہیں لیکن بہرحال ان کے جذباتیں احساساتیں فیلنگز ہیں تکلیف ہوتی ہیں شوقیہ آپ کر رہے ہیں آپ کے پاس یعنی کھانے کی کمی نہیں ہے پینے کی نہیں ہے بس شوقیہ شکار کریں اب اگرچہ آپ کھا رہے ہیں لیکن آپ کو حقیقتاً اس کی حاجت اور ضرورت نہیں تھی حاجت اور ضرورت کے مطلب یہ ہے ضرورت وہاں ہوتی ہے اس کے بغیر آپ مر جائیں گے حاجت وہاں ہوتی ہے کہ نہیں ملا تو شدید زندگی مشکل میں آ جائے گی یہ دونوں چیزیں تو یہاں پر ہی نہیں اس کا مطلب ہے ہم صرف منفعت کے لیے سکھ نفع کے لیے حاصل کر رہے ہیں اس میں شوق بھی شامل ہے نہ ضرورت ہے نہ حاجت ہے ایسے شوقیہ شکار کو شریعت منع کرتی ہے یہ اچھی طرح یاد رکھیں میں بارہا اس کو سمجھا چکا ہوں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی پوسٹ دیکھی تھی ماذا اللہ اس پر لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ نہرے دیکھنے سے سبز رنگ دیکھنے تھے اور خوبصورت عورت کو دیکھنے سے نگاہیں تیز ہوتی ہیں کیا یہ ایسی کوئی حدیث ہے دیکھیں میری نگاہ سے نہیں گزری اور جو میں نے مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احادیث کا کسرت سے متعلق کرنے سے سمجھا ہے میرے آقص صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی باتیں بیان نہیں فرمائیں گے یہ کسی نے ویسی اپنے پاس سے غالباً بنا لی ہے تو یہ صحیح نہیں ہے اس کو عام نہ کیا جائے اور میں بارہا آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سوشل میڈیا سے کبھی بھی علم سیکھنے کی کوشش نہ کریں ہاں اگر کوئی مستند عالی میں دین بیٹھے ہوں اور وہ سکھا رہے ہوں اور ان کے لیکچرز وغیرہ ہیں وہ بات نہیں کر رہا ہوں یہ پوسٹ وغیرہ اور عام لوگ جو چیزیں ڈال دیتے ہیں ان سے ہرگز علم نہ سیکھیں کیونکہ اس میں خطرہ یہ ہے کہ غلط قسم کی باتیں ڈال دی جاتی ہیں اور ہم اسے دین سمجھ کے حاصل کر لیتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے گمراہی کا سبب بھی بنتے ہیں ایک ہی نوجوان نے کہا کہ ان کی میڈیکل فیلڈ ہے غالباً ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں ڈلیوری کی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں اور یہ ہمارے کورس کے قصہ ہوتا ہے ایسی ویڈیوز کا دیکھنا کیا حکم رکھتا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے چیزیں فی نفسی ہی اگر آپ قطعے نظر کسی اور چیزوں کے تعلق کے دیکھیں تو وہ ناجائز اور حرام سی نظر آتی ہیں لیکن جب ان کا تعلق اشیاء کے ساتھ ہوتا ہے تو حکم بدل جاتا ہے الکول کا پینا ویسے منع ہے لیکن دوائیوں کے اندر الکول موجود ہے علماء نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی کے بطور دوائے اس کو استعمال کر سکتے ہیں دوائوں کے ساتھ جو الکول ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح باہر کے لوگ کوئسن کرتے ہیں بہت ساری چوکلٹس وغیرہ کے اندر الکول ڈل رہی ہے مختلف چیزوں کے اندر ان کا استعمال بھی شرن جائز پرفیوم لگانا شرن جائز قرار دیا ویسے آپ دیکھیں تو الکول ایلیدہ ہو تو منع کیا جاتا ہے لیکن اس کی اجازت دے دی اسی طریقے سے ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ علاج کرتے ہیں عورتیں بھی آتی ہیں کلینک کے اندر مرد بھی آتے ہیں نص پکڑنا اور سٹیڈسکوپ لگا کر چیک کرنا افی نفسی عورت کو چھونا بھی حرام اس کی طرف دیکھنا حرام اس کو ٹچ کرنا حرام لیکن چونکہ ان کی فیلڈ ہے شریعت ان کو اجازت مرحمت فرمائے گی سمجھانا یہ مقصود ہے کہ کچھ چیزیں اپنے اصل کے اعتبار سے ناجائز نظر آتی ہیں لیکن دوسرے تعلق کے بنا پر شریعت ان کے جواز کا حکم دیتی ہے تو آپ کے جو کورسز کے اندر جو کچھ اس طرح دکھائے جاتا ہے یہ بھی اسی حکم میں آئے گا بلا ضرورت دیکھیں نہیں اور جب آپ کو باقید ہے کورسز کی شکل میں یہ چیز پڑھائی جا رہی ہے پریکٹیکلی طور پر دکھائی جا رہی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو سیکھنا پڑے گا اگر نہیں سیکھیں گے تو بعض وقت اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں آپ کی فیلڈ ہے اور اناڑی شخص کو علاج معالجہ کرنا حرام ہوتا ہے اور علاج معالجہ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے بعض وقت پہلے تھیوری اور اس کے بعد کافی عرصے تک ٹریکٹیکل کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر انسان کامل ہوتا ہے آدمی تھیوری نہ پڑے دیکھے نہیں تو پھر آپ کیسے کسی چیز کے قابل ہوں گے لہٰذا اس کے لیے حکم جواز ہوگا